اے آر انگلیش اینڈ اردو پرائمری سکول کا عمران پرتابگڑی وہ ایم ایل اے ڈی پی ساوند کے ہاتھوں سنگے بنیاد رائل مینالٹیز ایڈوکیشن سوسائیٹی کے تحت دبقپل ایدگا روڈ ناندیر پر اے آر انگلیش اینڈ اردو پرائمری سکول کا سنگے بنیاد عالمی شہرہ تیافتہ شاعر عمران پرتابگڑی وہ ایم ایل اے ڈی پی ساوند کے ہاتھوں رکھا گیا اس موقع پر سوسائیٹی کے سربرہ کارپریٹر عبدالرشید عبدالغنی محمد عمران عبدالرشید عبدالرحمان عبدالرشید سرکردہ کارپریٹر سیاسی سماجی مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے سرکردہ افراد نے شرکت کی تعلیمی بات چیت ہوگی تعلیم کے ایک ادارے کی سنگے بنیاد کا پروگرام ہے مجھے لگتا ہے کوئی سیاسی کمنٹ نہیں ہونا کے لیے جب بلائے گیا تو میرے لیے یہ دل کی بہت تسلی کا کام ہے تو میں اس کام کے لیے زیادہ خوشی خوشی آیا مشاہرے تو ٹھیک ہے مشاہرے پڑھنا میرا کام ہے تو میں پڑھوں گا اس ملک کو کانگریس چلا سکتی ہے کانگریس آگے لے جا سکتی ہے اور میرے خیال ہے آپ سب بھی یہی مانتے ہیں ہر اچھا کام کرنے والے کا سواگت ہے ان کا استقبال ہے ان کا خیر مقدم ہے جتنی سیکولر فورس ہیں جو بہتر کام کر رہی ہیں اس ملک کو بنانے میں وہ ایک بار میں پھر ان سے گزارش کروں گا کیونکہ وہ سوچیں کہ وہ جو کر رہی ہیں کہیں اس سے بھاچپا کو فائدہ تو نہیں ہو رہا ہے ایک بار ہونے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اب حالات اس مقام پہ آگئے ہیں کہ اب لوگوں کے جینے اور مرنے کا سوال ہے اس ملک میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا کس کو سرٹیفیکٹ ملے گا حالات بہت خراب ہو چکے ہیں تو چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اب آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کو کہیں اپنا پولیٹیکل اسٹینڈ بدلنے کی ضرورت تو نہیں میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو سکولر فورسے ہیں سب ایک ساتھ آئیں ایک ساتھ آ کر کے آگے بڑھیں شاید تب ہم بھاچپا کو روک پائے ہیں میں نے بھی اس سلسلے میں بات کری اور مجھے ہو سکتا ہے انشاءاللہ کچھ بہتر رزلٹ میلے نہیں کہ مسئل کے برامتے میں پیٹ کر کے اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ وہ پڑھنے کے لیے لائف نہیں تھی ہم کیوں نہیں کر سکتے ہمارے لوگ کیوں نہیں کر سکتے مجھے خوشی ہے کہ ہشید بھائی لیے بیڑا اٹھائے کہ بچوں لیے بیڑا اٹھائے مجھے نئی نسلوں سے بہت امید ہے ورنہ اس اراغے میں تو اور بھی لوگ آئے تھے اور خائدے بھی کیا تھے زمینیں بھی خریجی تھی پھر بیچ کر بھی چلے گیا مجھے ایسا زنا تو بہت سیاستی لوگ آئیں گے کریں گے صرف سیاست سے ہی امیدیں من لگائیے خود آگے بڑھئے خود پیڑا اٹھائیے اور میں بطور شائر نہیں میں تو ناندیر کا بیٹا سمجھتا ہوں خود کو ایسا رشتہ جڑھو گے آئے کہ یہاں سے جذبات ہی لگاؤ ہے آپ لوگوں سے جب بھی جس بھی تعلیم کے لیے کسی بھی کام میں میری ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ مجھے ایک پون کریں آپ مجھے آواز دیں میں خود تو آؤں گا ہی آؤں گا ضرورت پڑی تو انشاءاللہ یہاں آنند کمار کو لے کے آؤں گا ضرورت پڑے گی تو فری ریزیڈنسیل کوچنگ چلتی ہے آپ UPSC کے لیے کوچنگ اتنی مہنگی ہے دو دو لاکھ روپے پیس اگر آپ ڈلی جائیں گے تو لیکن آپ کی جانکانی کے لیے بتا دو کہ ہزرستان کی پانچ بڑی انوستیاں ہیں جہاں فری ریزیڈنسیل کوچنگ چلتی ہے سونیا جی نے UPA2 میں شروع کیا دیسے جہاں مائنورٹی کے بچوں کے لیے دلیت بچوں کے لیے فری ریزیڈنسیل کوچنگ چلتی ہے کوچنگ بھی دیتے ہیں اور ہاسٹل کی دیتے ہیں کھانا بھی دیتے ہیں اس کے لیے آپ کے بچوں کو تیار ہونا پڑے گا تو اگر ضرورت پڑے گی تو اس سیکٹر میں جو کام کر رہے ہیں میں کسی ایک بھی دل